لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بلکل متبولیے جیسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو فارن ایکسچینج پاکستان میں آ رہا ہے اس میں کم سے کم پچاس فیصد ازاد کشمیر کے لوگوں کا کنٹیبیوشن ہوگا کیونکہ کم سے کم میر پر ڈوی انگی ہے اکیلے جو یورپ میں رہ رہ رہے ہیں وہ بارڈ ون این آر ملین لوگ ہیں اور ان سب کا تلق ہے پیچھے سے اور حقیقتاً میجر صاحب کی طرف سے بہت سے لوگ آئے بھی ہیں ازاد کشمیر اپنے جو جگہ چھوڑ کے گئے تھے گھر چھوڑ کے گئے انہوں نے وزر بھی ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو کتنا پتھر دل انسان ہو تو اس کو بھی رونا آ جاتا ہے کہ واقعی یہ اسی مٹی سے ہیں اور آج کن کی اسی لیے خواہش ہے وہ واپس آ رہے ہیں ادھر سے اندھر جا رہے ہیں کہ ہم اور اگر ہم ستر سال کے بعد اسی سال کے بعد بھی یہ ہمیں عقل نہ آئے کہ خدا کے لیے نفرتیں تب ہی ختم ہوں گی جب آپ جسٹس لے کے آئیں گے انصاف نہیں ہوگا نفرتیں ختم نہیں ہوں گی اور زیادہ مگر چودی صاحب کچھ ائرپورٹ کی بات بتائیے ائرپورٹ وہاں کا آپریٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کالیجز ہسپیٹلز ایمبولنسز یہ سب پچھے ہیں میں وہی کہہ رہا تو آرزو میں آپ کو فگر اس پجے سے نہیں بتا رہا میں میجر صاحب کو کہتا ہوں کہ بوسٹ ویلکم میں حکومت پاکستان کو کہوں گا میجر صاحب آ رہے اور آپ ان کو میں کہتا ہوں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ میرے خواہد میں سکسٹی پرسنٹ ایجوکیشن ریٹ ہے آزاد کشمیر میں یونیورسٹیز ہیں کالیج ہیں سکولز ہیں اور پرائیویٹ سب کچھ ہے اچھا پھر اس کے علاوہ اسپتال ہیں سب ڈسٹرکٹس ہیں کوارٹر میں اسپتال ہیں ڈوینز میں اسپتال ہیں کون کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ وہی میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے پروپرگنڈے سے باہر نکلیں اور مہم بھی کیا چاہ رہے ہیں کہ لیٹس اے آج سے بھی سال پہلے کوئی جب واجپائی صاحب تھے اس کے بعد مشرف اور مرحل منمون سنگھ یہ بہت زیادہ قریب آ گئے تھے اس وقت میں ممبر تھا کانسل کا الیکٹر تھا ہمیں بریف ہوتی کی افیشل اور بہت زیادہ قریب آ گئے تھے کہ مسئلہ ریزولد ہو یہ نہیں کہ وہ ہمارے پاکستان کی معنی جا رہی تھی کشمیری کی معنی جا رہی تھی یا ہندوستان کی معنی جا رہی تھی مگر تینوں پارٹیاں ہیں جو کشمیری بھی ہندوستان بھی پاکستان بھی ایگری ہو گئے ہوئے تھے کہ یہ ریزولد کریں اور ہم یہ کم سے کم ازاد کشمیر کا خطہ ہے جو اس میں کہ وہ ہندوستان کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن آپ میجر صاحب کو دعوت دے رہے ہیں سار میجر صاحب جب آئیں گے تو پلین سے آئیں گے ان کا پلین لینڈ کہاں کرے گا ائرپورٹ ہے وہاں پر لیکن آپ کے خیال سے کہ وہ کام کر رہا ہے بڑا ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس راولا کوٹ ائرپورٹ ہے ہمارے پاس مزفرہ باد ائرپورٹ ہے میر پر ائرپورٹ نہیں ہے مگر میر پر میر پر سنیں سنیں میر پر دریائے جیلم سے دو کلومیٹر اس سائیڈ پہ ہے آزاد کشمیر ہے دو کلومیٹر اس سائیڈ پہ ہے منگلہ ائرپورٹ ہے جو وہ میر پر سے دس کلومیٹر دور ہے مثلا میر پر کے اندر ہی سمجھے اگر آپ کو لوکیلٹی چاہیے تو یہ میں بتا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ڈسپیوٹیٹ ہے کشمیر کو اگٹھے ہونا ہے وہ ایک الادہ چیز ہے جب میں ہی ہمارے پاس ہی چار آزاد سپیر رہا میر جب ہے آزاد کشمیر کی حکومت ہے میں بلکل میجر صاحب آپ آنا پسند کریں گے چودری صاحب نے کہا ہے اور آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے سائیڈ پر ائرپورٹ ہے ائرپورٹ پہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاسیبل ہوگا مجھے تو عرض ہو جی آج چودری صاحب سے بات کر کے میری علم میں حسابہ ہوا ہے مجھے دو تین چیزیں پتہ لگی ہیں مجھے یہ پتہ لگا کہ اورنگ زب سب سے اچھا بادشاہ تھا بڑا اچھے تھے مغل لوڈی بہت اچھے لوگ تھے اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا تو ایک تو مجھے یہ پتہ لگا دوسری چیز دوسری چیز چودری صاحب نے اور بھی اور بھی چیزیں بتائیں مجھے نہیں پتا تھا کہ تین تین چار چار ایرپورٹ ہیں آپ جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر بولتے ہیں اور لوگ آپ گوگل پر کلے جائیں رابلا کوڈ سب سے کہہ رہا ہوں مظافرہ باد کا کہہ رہا ہوں سر میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا سر اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ نے علم اضافہ کر رہا ہے سر گیان میں ہماری بڑھوٹری کریں اس کے دنواد آپ کا تو یہ یہ ایشو ہے سر اچھا میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں کہ ایسا ہے کہ میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا کہ مغل کیسے تھے یا مسلم رولرز کیسے تھے کسی نے ان کو یہ نہیں بولا کہ آپ بھارت آئیے لوٹے تھے لوٹنے کے لئے آئے تھے لوٹا مارا کاٹا ٹھیک ہے اور ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بھئی آپ آئیے آپ کی ضرورت ہے یہاں پہ یہ غزنوی تھے جو گوری تھے جو اور لوگ تھے جو افغانستان سے آئے سینٹرل ایشیا سے آیا آئے کیوں کس نے ان کو بولایا آپ کسی کے بھی گھر میں گھوچ جائیں گے اور کیونکہ آپ کے پاس تلوار ہیں کسی کی بھی گردن اتار دیں گے اور پوری ایک گاؤں کے گاؤں کو آپ نے وہاں پہ کنورٹ کر دیا پر چلیے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ریپ کرا جنہوں نے بزرگوں کو مارا جنہوں نے گلے اتارے وہ اچھے لوگ تھے تو اس کے بارے میں میں کچھ کہوں گا نہیں میں چودری صاحب کی بات نہیں کٹوں گا اچھے لوگ تھے اور انگزب بھی اچھا تھا پھر سب ہی اچھے تھے اچھے اچھے لوگ تھے یہ سب these are all good people اچھا دیکھیں جہاں تک انفرسٹرکچر کی بات ہے میرا علم میں ایک اور اضافہ ہوا چودری صاحب نے بولا کہ یہ کہ گھر وہاں پہ اسی اسی کروڑ کا ہے تو یہ تو پھر دلی سے مہنگی پروپٹی ہے آپ کے جو جس کو آپ آزاد کشمیر پھولتے ہیں ڈلی سے مہنگی پروپٹی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے مہنگے مکانے ہوں گے ضرور ہمارے یہاں تو نہیں بھئی ہم نوڑا میں رہتے ہیں ہمارے اتنے نہیں مہنگے مکانے یہاں پہ جبکہ یہاں پہ ساری سوالیات ہیں لیکن ہو سکتا ہے it's highly possible now coming to my last point جب ہم انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں باہر سے لوگ کتنا پیسہ بھیج رہے ہیں وہ relevant اتنا نہیں کیونکہ انڈیا overseas انڈیا سے ان کے پیسے پر depend نہیں کرتا ہم لوگ اپنے export ہماری جو economy ہے وہ export dependent ہے tax dependent ہے تو باہر جو کشمیر کے لوگ ہیں کتنا پیسہ بھیجتے ہیں یا ڈلی کے لوگ کتنا پیسہ بھیجتے ہیں راجستان کے کتنا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھیجیں نہ بھیجیں اچھی بات ہے بھیج رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لئے بھیج رہے ہیں اچھی بات ہے of course کچھ تو فرق پڑے گئی لیکن بھارت کو as a whole ہمارا معاملہ کچھ اور ہے so we don't depend upon that lastly میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کشمیر ہے بھارت کا ٹھیک ہے آپ جس کو آزاد کشمیر بولتے ہیں پاکستان میں actually وہاں پہ کشمیری ہیں بہت نہ کے برابر کیونکہ جو پاکستان نے حصہ 1947 میں لیا تھا جس کی اوپر عوید روپ سے قبضہ ہوا تھا 1947-48 میں وہ زیادہ تر جموں کا area ہے تو وہاں پہ کشمیری بولنے والے بہت کم ہیں جو آپ کا line of control کے پار جو area ہے وہاں پہ کشمیری زبان بولنے والے بہت کم ہیں کشمیری کھانا کھانے والے بہت کم ہیں کشمیری کلچر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کشمیری کیونکہ ایک glamorous word بن گیا ہے پاکستان میں کشمیری کشمیری وہ بیچ میں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میں کشمیری ہوں نواز شریف صاحب کو ایک sentence نہیں آتا کشمیری میں بول دیں گے تو بڑے 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 اچھی بات ہوئی تھی میں آپ کو واقعہ سنا تو ہم لوگ king's college میں تھے 2017 میں king's college london میں ڈیبیٹ چل رہی تھی تو ایک 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 لارڈ احمد ہوا کرتے تھے وہ بھی میرپور کے تو میرپور کے تھے لارڈ احمد جو ابھی ان کو پارلیمنٹ سے بداخل گرا گیا ہے تو لارڈ احمد تھے وہاں پہ تو وہ کشمیر 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 کہہ رہے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں لارڈ نزیر احمد لارڈ نزیر احمد you are right لارڈ نزیر احمد تو بڑا وہ کشمیر کشمیر کہہ رہے تھے تو ہمارے دوست ہیں جنید قریشی جنید قریشی صاحب سرینگر کے رہنے والے ہیں ہمارے اچھے میتر ہیں یورپ پہ رہتے ہیں تو وہ اور ایک ہمارے دوسرے دوست جو کشمیری پندے تھے دونوں کشمیری ہیں یہ کشمیری میں بات کرنے لگے تو وہاں پہ لارڈ احمد کنفیوز ہو گئے کہہ رہے گی یہ کونسی زبان میں بات کر رہے ہیں یہ king's college london کی بات ہے تو بولا جناب جس زبان کی جس قوم کی آپ اتنی ابھی تاریف کر رہے تھے کہ میں کشمیری ہوں یا اسی زبان میں بات کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں تو وہاں پر بولتے بہت کم لوگ بولتے ہیں پیوکے میں لوگ کشمیری ایسی بات نہیں لیکن وہ بہت کم ہے زیادہ تر ایسی languages بولتے ہیں جیسے کہ ڈگری بول لی یا اور پہاڑی بول لی کوئی اور language بول لی which are far off cousins of Punjabi far off میں Punjabi نہیں بول رہا میں یہ نہیں کہہ رہا Punjabi بولتے ہیں they are distant relations of Punjabi اور آخری چیز چودری صاحب آپ نے میرپور کے لئے invite کرا صاحب بہت بہت شکری آپ کا میرے خلاف چودری صاحب ایک FIR ہے میرپور میں آپ اگر اس کو ٹھکانے لگوا دے تو میں ضرور پہنچ جاؤں صاحب آپ جب invite کریں گے I'll consider it my honor and privilege to come to Pakistan and to be ok also جیسے آپ نے بھی بولا کہ ایک دن یہ بولتا ہے اپنے مو سے اگلے دن اٹاک ہو جاتا ہے actually پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ کراچی سٹاک ایک چینج پہ گورا میں ٹی وی آن کروں دنگ کا ٹی وی آن کر تو بن نہیں پایا اب آپ نے مجھے ٹی وی آن کر دیا مطلب اس سے دنگ سے آن کریں تو ہوتی نہیں ہے اور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا سب لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے میرے بارے this is on the lighter side نہیں نہیں خیر ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کو کچھ نہ کچھ misunderstanding ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اتنے confidence کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کل ایسا ہو جائے تو اب وہ تو جو ہوتا ہے وہ کوئی سنتا نہیں ہے اس نے بھی یہ سنتے کل ہو جائے تو میرے خیال اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ ہمیں اس قسم کی debates کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا point of view ملے ہمیں اور جو misunderstandings ہیں وہ دور کی جائیں اور کہیں نہ کہیں پہ جا کر دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوں اور trade بھی open ہو کیونکہ پاکستان کو بھی اس وقت بہت ضرورت ہے کہ بھارک کے ساتھ ہمارے terms جو ہے وہ بہتر ہوں بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے جوائیں چھوٹا سا یہ دو پر جمہو ان شمیر اچھا اوکے یہ جمہو ان کشمیر ہے جمہو ہے جو آپ کا جمہو وہاں پہ بہت کم لوگ ہیں جو کشمیری بول سکتے ہیں کیونکہ وہ جو جمہو کا عصہ ہے یہ میر پر اس خطے سے تعلق رکھتا ہے میر پر میمبر کوٹلی ہمارے جو کشمیری بولنے والے ہیں وہ مزفر آباد اور نیلم کے لوگیں جو کشمیری اس میں کوئی میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ dispute ہی ختم ہونا چاہیے پھر دوسرا آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ جو یہ پیو کے جو جسے آپ کہہ رہے ہیں ہم آزاد کشمیری کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پنجابی باز رہے ہیں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ میری کاسٹ میری زبان پہاڑی پنجابی تقریباً میرا جو گاؤں ہے وہ تقریباً جو مجھے آپ نے بزرگو سے ایک ہزار گیارہ سو سال پر آنا ہے تو یہ بیس اس سے نکل جانا چاہیے جب لیبی سائیڈ ہوگا یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کون پاکستانی کو ہی نہیں ووٹ ڈال سکے گا نہ کسی کا بنے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ